بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشیوں میں حاضری سے جی اب میاں نواز شریف نے اعلان کیا جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے فرمایا ہے کہ انلے کے صاحب میرا کوئی چالیس سال کا آس باستہ ہے تعلق ہے بیگم کلسوم نواز صاحبہ سے جبکہ حاصل تک یہ ہے کہ چھالیس سال کا ان کا بڑا بیٹا ہے چھالیس سال کی ان کی صاحبزادی ہیں اب میاں صاحب کو تقریر لکھے دینے والے یا تو بالکل ہی بےوقوف اور گدھے ہیں یا پھر میاں صاحب اس تقریر کو سوچے سمجھے بغیر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بڑا متنازے ساتھ بیان صاحب نے لیا ہے اور اس کے اوپر یقین ہے ان کی بہت ٹرولنگ ہوگی لیکن اگر ہمیں انتہائی رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اپنے سپیچ رائٹر سے جو گدھے انہیں سپیچ لکھے دیتے ہیں انہیں کم سے کم ان قدھوں کی سپیچ کو پڑھ لینا چاہیے اس سے قبل کہ وہ فرمان جاری کریں شاہی فرمان جائے ایسے کچھ معاملات چل رہے ہیں ہم شاہی فرمان کی بات کر کرتے ہیں تو شاہی درباری ہمارے ڈار صاحب جو ہیں وہ آج اس وقت سنا ہے مبینہ طور پر پولٹیکل آسائلم کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں وہاں ہسپیدار میں مزید داخل رکھنے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں یہ فٹ ٹو گو بٹ نیورٹلیس اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب آیا کے واپس آتے ہیں پولٹیکل آسائلم لیتے ہیں سلپرجیو ایکزائل پہ جاتے ہیں یہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جہاں پر میاں صاحب جب بھی ہم نے آتے ہیں پبلک کے ایک ہی بات کہتے ہیں مجھے سزا کچھ بات کی دی جا رہی ہے یہ مجھے پتہ ہے اور مجھے سزا دلوائی جا رہی ہے مجھے سزا دی نہیں جا رہی اب مسئلہ ہے کہ وہ جس طرح سے تصادم کی شاصل کی روح جا رہے ہیں اور جس طرح سے مریم بی بی اور وہ دونوں ایک طرف ہیڈ آن پولیشن کے لیے جا رہے ہیں یہ داروں سے اب اس میں یا تو وینیزویلا موڈیول آئے گا آج جنبابے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ اسی قسم کا موڈیول کل رات کو نافذ ہو گیا ہے مہاں پر جہاں پر پریزیڈنٹ مگاوی ہے سیف اور اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے دنیا پر میں رپیٹ چینجز آ رہی ہیں لیکن میاں صاحب چینجز کو اڈاپٹ کرنا نہیں چاہ رہے یا کر نہیں پارے understand نہیں کر پارے that's a big issue which needs to be addressed otherwise پی ایم ایل اینڈ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہونے کے باوجود شاید پنجاب کے کچھ ہلکوں تک محدود رہ جائے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیل رکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں عاد رکھئے گا until the next time اللہ نگے پاہن